ہماری بچیاں کوئی ایڈوکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ بہت عورت کام کر رہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مرد اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنے چاہیے لیکن اگر دین کے لیے یہی بات کرنے پڑھ جائے تو ہم کہا ہاں یہ ہمارے دین میں ایسی بے آئی کی باتیں ہیں یعنی میڈیکل کے بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے ہیں لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئے تو یہ بلکل درست نہیں اور یہ کیسا دین ہے یہ ہمارا ایک بہت نیگٹیو اٹیچوٹ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں جو کہ درست نہیں اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پر پیدا ہوتی عبادت میں خلل ہوتا ہے تو ماں ہنے کی ایسیت سے نہ صرف یہ کہ بیٹی بلکہ اگر بیٹوں کو بھی کوئی اور بتانے والا نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل بے میں بتا سکتے ہیں کوئی حرش نہیں جی ہاں ہمارے ہاں ہومنی ایت سکولوں پر سیکس ایڈوکیشن ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنے بھونڈے طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے فائدے کی بجائے کئی نقصان ہوتے ہیں تو یہ دیبنس کہ آپ ایک مسئلے کو ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو خود اپنے اندر پہلے کانفیڈنس بایدہ کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک بات کرنے کی کیوں سکھانا چاہتے کیوں سمجھانا چاہتے یعنی کہ آپ خود ساتھ ہسنا شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں اور سب کو ہسانا شروع کر دیں یہ ہسنے کی باتیں جو جی سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں میں سے ہسنے کی کونسی بات ہے کسی مومن کا یہ مزاج نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر ایک دلچسپل ہو یا ایسی باتیں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضرورہ ڈسکس کی جائیں یا ان کی نام زبان پر لائے جائیں نہیں ہونا چاہے لیکن علم کی حد تک عمل کے لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیزیں مزی عام طور پر لرز جو ہے یہ بیٹ ڈسچارل جیسے لکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے یہ نیند کی حالت میں نہیں یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویشن میں یا ایسی کوئی کتاب پڑی ہے یا کل بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے یعنی انسان کی ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسٹارچ ہوتا ہے یعنی لکوریا جو تھا بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو بیڈ ڈسٹارچ ہوتا ہے اس سے استنجاب بھی لازم ہے اور بزو بھی لازم ہے لیکن نہانہ لازم نہیں مفوبیا ہو سکتا ہے کوئی سیکلوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں لیکن مزی میں لفظ اب یوں سمجھے جیسے مزہ لفظ ہے نا یہ اسی سے نکلا ہے ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی اس نے ایک میل مجھ کو کی وہ اس قدر بچاری پریشان چھوٹی سی عمر کی بچی تھی شادی ہوگی اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا نما بتاتے نہ کوئی اور جو ضروری چیزیں کوئی نہیں بتاتا اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں اب وہ کچھ بہت ہی جینرون جو اس کے شوہر کے روئیے تھے ان پر وہ اس قدر خوف زدہ تھی اور پریشان کہ شاید میرے ساتھ وہ بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہے اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا یا یہ ہے کہ بلو پرنٹس بچے چپ چپ کے دیکھیں تو ماں باپ کو خبر نہ ہو ان روئیوں میں بہت نارمل اور بہت فطری انداز میں نیچرل انداز میں آپ کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے سوال ہے مزی والا کپڑا دھونے کا موقع نہ ہو اور گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ بدل بھی نہ سکے اور نماز کا وقت آئے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں ہر انسان کو اپنی کیفیت کا پتا ہوتا ہے یہ بلکل ایسی جیسے لیکوریا کا ڈسچارج ہے تو اس میں ڈسچارج کے بعد استنجہ ضروری ہے اگر استنجہ کرنا ہے آپ کو تو بدھونے کا موقع کیوں نہیں آخر اور آگے آپ انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ بعض اس طرح کے سپارٹس جو ہیں وہ صرف خورچنے کریدنے سے ہی ان کو اگر رب کر دیا جائے اور جھاڑ دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں کیا جنابت کی حالت میں کھانا تیار کیا جا سکتے ہیں جی بلکل کھیا جا سکتے ہیں ایسے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز بول کر نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ ججک آتی ہے اور بڑے ہو کہہ ہیں یہ کچھ لک کر کر دیجئے جاگتے ہیں اگر کچھ خیالات کے بعد اگر کم ڈسچارج بات یہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو جو ڈسچارج ہے اس کے لئے ستنجا اور وزودوں میں ضروری ہیں ایک لڑکی کی باہر نہ تھی چچی اور کچھ آنٹیز رہتی تھی جب اس بچاری کے پیرٹز ہوئے تو اس نے ہم بھائیوں کو بتایا کیونکہ بھائیوں سے چھوٹی تھی وہ بھائی پریشان ہو گئے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے تو لڑکی کے والد جب بھر آئے تو انہوں نے چچی سے کہا اور اس طرح تو وہ یعنی بات وقت ایسی چیزیں پھر بہت embarrassment کا سبب بن جاتی ہیں کہ جب بچوں کو آپ ماں نہیں بتا رہی جو ان کی سب سے بڑھ کے خیرخواہ ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہیں سہلیوں سے پوچھتی ہیں اوروں سے پوچھتی ہیں ادھر ادھر سے کوئی ان پر ہستا ہے کوئی مزاک اڑھاتا ہے یہ ساری زندگی چیزیں خوف کی چیزیں بن کے رہ جاتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے پوچھیں کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود بیٹ ڈسچارج میں کیا کپڑے چینج کرنا یا دھونا ضروری ہے اگر آپ کوئی باہر ہو یا آپ کو فیل ہی نہ ہو دیکھیں کہ اس کیفیت کا تعلق کی فیلنگ کے ساتھ ہے اگر فیلنگ ہی نہیں ہے تو جس نورمبل بات ہے یعنی بعض لوگ سٹرونگ ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے باتوں پر فیلنگ نہیں آتی ایسی تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا بغیر وزو کے نماز پڑھ لیں جی ہاں جو فیلنگ ہی نہیں ہے تو پھر وزو کے ضرورت نہیں تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں